7 اکٹوبر 2023 کو جب حماس نے اسرائیل پر زمین آسمان اور سمدر سے حملہ کیا تھا اس وقت یہ سوال اٹھا تھا کہ دنیا میں سب سے طاقتور مانی جانے والی اسرائیل ڈیفنس فورس کو حماس کے اتنے بڑے حملے کی بھنک کیوں نہیں لگی اور اس حملے کو آئی ڈیف اور اسرائیلی پردھان منتری بینجمن نتنیاہو کا سب سے بڑا فیلئر مانا گیا تھا کسوتی ہوئی اسرائیلی جنتہ کے اوپر آخر حماس نے اتنا بڑا حملہ کیسے کر دیا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس حملے کی پلاننگ راتو رات ہوئی ہو بلکہ اس حملے کی پلاننگ کافی پہلے سے چل رہی تھی جس کے پیچھے ایران کا ہاتھ بتایا گیا تھا لیکن اب حماس کے اس حملے کو لے کر ایک بہت بڑا خلاسہ ہوا ہے جس سے اسرائیلی سینہ کی ساخ پر بہت بڑا بٹا لگ گیا ہے دراصل اسرائیلی ڈیفنس فورس میں ایک گیر کمیشنڈ ادھکاری جو 8200 انٹیلیجنس یونٹ میں ہے اس نے اپنے آلہ افسروں کو اس حملے کے پہلے سے ہی چیتاونی دینے کی کوشش کی تھی اس ادھکاری نے حماس کے حملے سے پہلے اپنے سینئر افسروں کو ایک چٹھی لکھی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ حماس کی اسرائیل پر حملہ کرنے کی ایک سپسٹ یوزنا ہے اور ایسے میں سب ہی پکشوں کو اس حملے اور نقصان کو کم کرنے پر کام کرنا چاہیے جس سے حماس اسرائیل کو نقصان نہ پہنچا پائے دراصل اسرائیل کے چینل 12 نے اس کو لے کر کہا ہے کہ آئی ڈی ایف کے ادھکاری نے ایک چٹھی اور ای میل کے ذریعے آئی ڈی ایف کے کئی ادھکاریوں کو حماس کے حملے سے پہلے ہی چیتاونی دی تھی ادھکاری نے کہا تھا کہ تلوار آ رہی ہے اور لوگوں کو چیتاونی دیں یونٹ 8200 نے ایک دوزیر اور یہ چیتاونی 19 ستمبر 2023 کو ایک ساتھ ہی دی تھی اس چیتاونی میں کہا گیا تھا کہ حماس اسرائیل پر بڑے پیمانے پر حملہ کرنے کے لیے ٹریننگ پروگرام چلا رہا ہے اس چٹھی میں حماس کی ایلیٹ فورس کی ٹریننگ کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا تھا اور اسی ایلیٹ فورس نے اسرائیل کے قصبوں اور سینی چوکیوں پر حملہ کیا تھا اس ٹریننگ کے دوران حماس کے لڑاکوں نے یہ بھی پرشکشن لیا تھا کہ گازہ میں واپس آنے کے بعد اسرائیلیوں اور سینہ کے جوانوں کو کیسے بندی بنایا رکھنا ہے اور کن حالاتوں میں بندھکوں کو مارا جا سکتا ہے اور اسرائیل پر حملہ کرنے کی یوجنا کو حماس نے جیریکو وال کا نام دیا تھا اور جب آئیڈی ایف کے عدھکاری کی اس چیتاونی پر دھیان نہیں دیا گیا تو انہوں نے آئیڈی ایف کو بھیجے گئے ایک ایمیل میں بھی یہ چیتاونی دی تھی اور کہا تھا کہ حماس کے پرشکشن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جیریکو وال یوجنا ایک کریا شیل ابھیاس کی گئی یوجنا ہے جس کار تھا کہ حماس کے پاس پہلے سے ہی ایسی سینائے ہیں جنہوں نے حملہ کا ابھیاس کیا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ آدیش آنے پر اسے کیسے لاغو کرنا ہے وہیں اس کھلاسے کے بیچ اسرائیل کے بھیتر نتنیاہو کی مشکلیں کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں دراصل گازہ میں ابھی بھی قریب ایک سو بیس سے زیادہ اسرائیلی بندگ ہیں جنہیں اسرائیلی سینہ ابھی تک چھوڑا نہیں پائی ہے اور ان بندگوں کے پریجن اور اسرائیلی جنتہ نتنیاہو کے خلاف سڑکو پر اتر آئی ہے یہ لوگ لگاتار نتنیاہو سے بندگوں کو رہا کرنے کی مانگ کر رہے ہیں اور اسی کڑی میں تیل اویو میں پردرشن کاریوں نے تین پرموک ہائیویز کو جام کر دیا ہے پردرشن کر رہی بھیر نے ایل آن ہائیوے اور ایوان یہودہ کے پاس روٹ نمبر چار اور تیل اویو اور ہائیفہ کے بیچ روٹ نمبر دو کو جام کر دیا ہے اس دوران بھیر نے بینار پوسٹر لہرائے اور سرکار سے ترنچ چناؤ کرانے کی مانگ کی ہے موسیقی